کھوڑے و پالے سے فصلوں کو خوڑے نقصان کے بچاؤں کے بارے میں کشہ ادھکاری نے دی چانکاری لگتار پر رہی کراکے کے تھنڈ وقت کھوڑے اور پالے سے ایک اور جہاں جیون اس ویست ہو گیا اور لوگ اپنے گھروں میں قید ہو گئے تو وہیں آپ کو بتا دیں پر رہی کراکے کے تھنڈ سے موسمی فصلوں کو بھی بھاری نقصان ہو رہا ہے تو وہیں اسی کو دیکھتے ہوئے افضل کر بلوک چھتر میں تینات پرسی رکشہ ادھکاری سریندر کمار سنگھ نے کسانوں کو تھنڈ سے فصلوں کے ہونے والے نقصان کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے اس طرح فصلوں کو سرکچت کرے اس کی جانکاری دی گئی میں سریندر کمار ساہیک وکاس ادھکاری کرشی رکشہ وکاس خند افجلگا کسان وائیو جیسے کی آپ کو ویدید ہے کہ ربی موسم چل رہا ہے اس میں ربی موسم میں گیہوں چنا مٹا مصور سرسو کی مکھیا فصلے ہیں جیسے کی گیہوں میں یوریا کی پرثم پہلی ٹوپ ڈیسنگ کا سمیہ ہے تو کسان بھائیو سے یہ اپیل ہے کہ کرپیا کرشی ویبھاک بار بار یہ ہی جوڑ دیتا ہے کہ سنتلت ماترہ میں ہی یوریا کا یا اروروکوں کا پریوک کریں کسان بھائی کو میں یہ آشوسن دینا چاہتا ہوں کہ وکاس خند اپ جلگڑ میں پریوک ماترہ میں یوریا کا اسٹوک ہے کوئی بھی سورٹیج نہیں ہے کرپیا کر اپنے گھروں میں یوریا کا اسٹوک کرنے کی کوشش نہ کریں دوسری جب ٹوپ ڈیسنگ کا سمیہ ہوگا تو اس پہ اسی سمیہ کریں یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی باجار میں انہوسیت کمی پیدا ہو جاتی ہے جس سے کہ اس کا نقصال آپ لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے ایک اور میں سندیج دینا چاہتا ہوں کہ باجار میں نینو یوریا بھی آ رہا ہے آپ اس کا بھی پریوک کریں اس کے بھی بہت بڑھیا ریجائٹ دوسرا موسم ہم ادھک تھنڈ کا ہے گےہوں میں آلو میں یا انیہ فسلوں میں بھی کوڑڈ انجوری یعنی کہ تھنڈ سے جو فسلوں میں جس کو ہم کہتے ہیں آم بھاسا میں کی تھنڈ سے چوٹ لگنا اس کو بولتے ہیں کوڑڈ انجوری جو ادھک پالا پڑھنے کی وعیسے یا ٹیمپریچر کام ہونے کی وعیسے فسلوں میں یہ ہو سکتا ہے اس کے لئے کسان بھائی اپنی فسلوں میں اپنی فسلوں کو پالے سے بچانے کے لئے نمی پردابت ماترہ میں بنائے رکھیں یا فسلوں کے یا کھیتوں کے چاروں اور یا کھیتوں پر دھوان کرانے کی کوشش کریں جس سے کی پالا یا کوہر کا اثر یا پرباب فسلوں پر کم سے کم ہو سکے دھنیا بار